اسلام علیکم میں ہماری علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل گورنمنٹ ہسپٹل میں لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ درندگی کر کے ثبوت مٹانے والے نے مو کھول دیا ہے اب سارے راز جو ہیں وہ کھول چکے ہیں پولیس دیپارٹمنٹ کی سادش نے اس کیس کا روک چینج کر دیا پولیس نے کس طرح سے سارے معاملے کو گڑھ بڑھ کا شکار بنایا ہے اس سارے معاملے کو خراب کیا اور کتنے پیسے لیے انوبدتہ کا بھیانک کردار بھی بے نکاب ہو چکا ہے سنجے رائے کی ڈی ای نے اور فورنسک ریپورٹ نے سی بی آئی کو ہلا کے رکھ دیا ہے پرنسپل گوش کا رابطہ سنجے سے کس نے کروایا راز کھول چکے ہیں سی ایم اس میں کتنی ملوث ہے کون کون سی منسٹری انوالڈ آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے مجھے استعمال کر کے پھیک دیا گیا مجھے بچانا تھا لیکن انہوں نے میرے ساتھ دو نمبری کیا اگر انہوں نے مجھے نہ بچایا تو میں سب کو ایکسپوز کر دوں گا میں ایک ایک کا نام لوں گا ڈیڈی ڈاکٹر کسا جی درندگی کا جو مرکزی گنے گار ہے سنجے رائے اس کا پولی گرافک ٹیسٹ جو ہے اور فورنسک ریپورٹ میں حیران کون انکشافات آئے ہیں جو پولی گراف ٹیسٹ ہے اس کے ریزلٹس آ چکے ہیں اب تک کی حقیقت کے مطابق سنجے رائے جو ہے وہ بری طرح سے فس چکا ہے وہ اپنے آپ کو جتنا ننہ کاکہ معصوم بنانے کی کوشش کر رہا تھا اتنا وہ ننہ کاکہ نہیں نکلا تمام ثبوت اور شواہد جو ہیں وہ اسی کے خلاف آئے ہیں اور اس نے مجبور ہو کے اپنے ساتھیوں کے راز کھولنا شروع کر دیں گے اس کو چیز یقین دلائیا گیا تھا تم بچ جاؤ گے تمہیں بچا لیا جائے گا ہم تمہیں بڑے سکون سے بچا لیں گے تم پر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکے گا تم جیل تو جانا بڑی دور کی بات ہے تمہارے گھر تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا لیکن سب چیزیں اس کے الٹ ہوئیں اس کو فسایا گیا ہر مدہ اس پر ڈال دیا گیا اور یہ ثابت کر دیا گیا پولس کی جانب سے کہ ایک ہی بندہ ہے جس سے جنسی زیادت کی تھی اور وہ یہ ہے اب آپ دیکھیں کہ جو ٹیسٹ کی ریپورٹ آئی ہے وہ تو بڑی خوفناک ان کے شافات کر رہی ہے اب تک کی حقیقت کے مطابق سنجے رائے بری طرح سے فس چکا ہے تمام ثبوت شواہد گواہ ہر چیز جو ہیں وہ اس کے سر پر ڈال دیے گئے ہیں مجبور ہو کہ اس نے اب ایک ایک بندے کا نام لینے کی ٹھان لی ہے سنجے رائے نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اسے کال کر کے ہسپیٹل کے انگرپ اندر بلایا گیا تھا اور یقین دلایا گیا تھا کہ تم فکر نہ کرو بے فکر ہو جو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور تم آرام سے پھر گھر جا کر سو جاؤ نومل رہو نومل بیہیف کرو کچھ بھی نہیں ہونے والا سی بی آئی نے جی سنجے رائے کے ساتھی کال کرتا پولس کے اے ایس آئی انوپ دتا کا پولی گراف ٹیسٹ جو ہے کروانے کی اجازت مانگ لی ہے ان کو یہ بھی شک ہے کہ یہ بھی ملوث ہے یہ بہت کچھ چھپا رہا ہے سی بی آئی کو شک ہے کہ انوپ دتا ہی وہ شخص ہے جس نے سنجے رائے کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا آپ جی ڈاکٹر مومیتہ کو چھتیس گھنٹے بعد بھی جان بوجھ کر ہسپیٹل میں روکنے پر مجبور کیا ان کی ڈیوٹی آرز ختم ہو گئی تھی لیکن پھر بھی کہا کہ آپ کو یہ ڈیوٹی بھی کرنی پڑے گی اتنی دیر تک روکا اور ساری پلاننگ کر لی اندر سے ساری لوگ ملے ہوئے تھے ملوث سے کوئی بھی ڈاکٹر 24 گھنٹے سے زیادہ کی شفٹ نہیں کرتا یہ کہیں بھی لاؤ نہیں ہے وہ سلسل مکاری نہیں سکتا تو یہ ویسے ہی پیشنٹ کے لیے خطرہ ہوتا ہے کہ ایک لیڈی ڈاکٹر یا کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے وہ 36 گھنٹے سے زیادہ کام کر رہا 36 گھنٹے تک کام کر رہا ایک ڈاکٹر کے لیے پوسیبل ہی نہیں ہے انہوں نے ان کو گھر نہیں جانے دیا یہ بڑی مسٹیریس چیز ہے اور اس کے بعد ایک شیطانی کھیل کھیلا گیا یہ شیطانی کھیل پتہ نہیں کب سے پلان کیا جا رہا تھا بس موقع کی تلاش تھی وہ موقع جیسی ان کو ملتا ہے انہوں نے ان کی روستر کو چینج کیا کہا 36 گھنٹے تک تم نے ڈیوٹی کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو گھر نہیں جانے دیا سنجی کا کہنا ہے کہ جب وہ سیمینار ہال میں داخل ہوتا ہے تو لیڈی ڈاکٹر کی تشدد زدہ برہن آنمی برہن آلاش پڑی ہوتی ہے یہاں اب یہ سوال ہے کہ پھر ڈاکٹر مومیتہ کی ڈیڈ باڈی سے سنجی رائے کا ڈی ای نے کیسے مل گیا کتنی عجیب سی بات ہے کتنی مسٹیریس بات ہے کہ وہ کہتا ہے جب میں آیا تھا تو اندر وہ پہلے ہی ان کے ساتھ سب کو چوچ چکا تھا تو پھر ڈی ای نے کہاں سے آیا ہے اس کا ڈی ای نے اور فورنزک رپورٹ میں ثابت ہوا ہے کہ ٹینی ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی اور اس قتل کی واردات میں سنجی رائے مکمل طور پر ملوث ہے بھارتی تفتیشی ایجنسی سینٹر بیورو آف انویسٹیگیشن سی بی آئی نے تفتیش میں کسی بھی قسم کی خامی کو دور کرنا وہ کہتے ہیں چاہتی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آل انڈیا انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ماہرین سے ڈی ای نے اور فورنزک رپورٹ پر حتمی رائے بھی طلب کر لی ہے ہر طرح سے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں ہر طرح سے اس کو جانچا جا رہے ہیں لیکن بڑی مسٹیریس بات ہے کہ ڈی ای نے کیا کر رہا تھا ڈاکٹر مومیتہ کے پاس سے کیسے ملا اس بندے کا سنجی رائے کو مکمل یقین تھا کہ ہسپٹل انتظامیاں اور جو پولیس ہے اس کی مدد کرے گی پولیس نے تو مدد کر بھی دی تھی پولیس نے تو کیس کو ختم کر دیا تھا لیکن جب میڈیا کی پاور جو ہے آئی اور اس کے بعد پورے انڈیا نے اتجاج کیا تو پھر سی بی آئی کے حوالے کیس کرنا پڑا اور سی بی آئی میں چلے اگر دس بندے کام نہیں کر رہے گو چار بندے تو کام کرتے ہوں گے نا ان کی بدورت اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سچ سامنے آنا شروع ہو چکا ہے اس کو یقین تھا کہ یہ کبھی پکڑانی چاہے گا لیکن ایسا نہیں ہوا ان لوگوں نے اس کو پھسانی کی مکمل تیاری کر لی تھی جب کرنے کے بعد ملزم سنجی رائے کالکتہ آرمی پولیس کے چوتھے بیٹالین کے بیلک میں جا کے سو گیا تھا اور وہاں پہ اس کا انتظام کیا گیا تھا جس کے بعد اگلے روز یعنی کے دس آگست کو صوبہ اٹھ کر دوبارہ سے شراب پینے کے بعد اور سونے کے لئے چلا گیا اب یہ سوالیاں نشان کالکتہ پولیس پر بھی ہے کہ ایک شرابیہ اس کا بیگراؤنڈ چیکنی کیا گیا تھا وہ کس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو پولیس کے ساتھ جوڑتا رہا وہ شراب پیتا تھا وہ نشہ کرتا تھا وہ غلط کام کرتا تھا وہ اس کے موبائل میں گندی گلیس ویڈیوز تھی وہ عورتوں کے پاس جاتا تھا تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس طرح کے بندوں کو آپ یہ کام سومتے ہیں اب جی اگلے دن وہ صوبہ سونے کے لئے چلا گیا تھا جس کے بعد سنجی رائے کو اس کے دوست نے بتایا کہ آر جی کار ہسپٹل میں کچھ ہوا ہے اور پولیس اسے تلاش کر رہی ہے مگر اس کے باوجود ملزم نے معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور پھر وہ شراب پینے لگا کیونکہ اس کو تو اپنے آقاؤں پر بڑے اچھے سے یقین تھا کہ وہ اس کو بچا لیں گے اور اس سارے معاملے میں منسٹرس بھی انوالڈ ہیں منسٹری جو ہے صحت کی وہ سی ایم کے پاس ہے ان کے اندر آتی ہے وہ بھی انوالڈ ہیں تو اس کا تو سکون کرنا بنتا تھا لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ انہی لوگوں نے اسے پھسانے کے لیے چال چلی ہے اب سارا کے سنجیرائے کے سر پر ڈالا اور اسے قربانی کا بکنا بنا دیا اور اب وہ سچ بولنے لگا ہے پتہ نہیں اب اس کے سچ کی کتنی اہمیت ہے اس کے باس کوئی ثبوت ہیں بھی جو وہ بولے گا جو وہ بکے گا یہ تو وہی بہتر جانتا ہے سنجیرائے نے الزام لگا ہے کہ اس سب ملے ہوئے ہیں اور مجھے مجھے سے غریب کو فریم کیا جا رہا ہے اس نے بتایا کہ میں دوہزار انیس سے پولس ٹیوٹی پر معمور ہوں میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس ہاسپٹل میں کیا کچھ ہوتا ہے یہاں ایک نیکسس ہے جو انسانی ازا کا کاروبار کرتا ہے اور بنگلہ دیش کے راستے سے سمگلنگ کی جاتی ہے پرنسپل سندیب گوش ایم ایل ایز اور پولس کے ساتھ مل کر یہ گینگ جو ہے بڑے عرصے سے چل رہا ہے سی ایم کو اس سارے گینگ کے بارے میں بہت اچھے سے پتا ہے اس کے پیچھے ہیلتھ منسٹر ہے ہیلتھ منسٹر جو ہے وہ سی ایم ممتہ بینر جی کا ہے تو آپ دیکھیں یہ سارے لوگ انوالڈ ہیں یاد رہے کہ بنگل کی جو ہیلتھ منسٹری سی ایم ممتہ بینر جی کے پاس ہے سنجی رائے کے مطابق یقیناً ڈاکٹر مومیتہ بہت کچھ جان گئی تھی سیکٹ کے بارے میں ان کو پتا چل گیا تھا اور شاید وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تم لوگ ایک کام بن کرو ورنہ میں تم لوگوں کو ایکسپوس کر دوں گی جس کے بنا پر انہوں نے ان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پرنسپل کو نہ پتاؤ سب کو پتا تھا منسٹری کو بھی پتا تھا جتنے منسٹر یہاں پر ملے ہوئے تھے یہ گندے کام کرتے تھے سی ایم کو بھی پتا تھا یہ سارا معاملہ ہے ممتہ بینر جی جو ہیں ان کو ہٹایا نہیں گیا ابھی تک آپ دیکھیں کہ بلکل خاموشی سے وہ ایک عورت ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے ایک عورت کے ساتھ اتنا خوفناک کھیل کھیلا گیا وہ بڑی آرام سے ریلیکس ہو کہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں ان کو پتا ہے کہ کوئی ہاتھ ان تک نہیں پہنچے گا کیونکہ ہر جگہ سے پیسے ان کے پاس آتے ہیں اور وہ پیسے جو ہیں وہ مودی سرکار کو بھیجتی ہیں تو مودی سرکار اسی وجہ سے خوش خاموش ہے جو کہ خاموش نہیں رہنا شاہیے آپ دیکھیں کہ دہلی کا کیس میڈیا نے اس کیس کو اٹھایا تھا اس کے بعد اس کیس کو بھی میڈیا نے اٹھایا میں انڈین میڈیا سے کہتی ہوں ریکویسٹ کرتی ہوں انڈین عوام سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ تب تک احتجاج کرتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں جب تک دیرندوں کو کیفرک اداد تک نہیں پہنچایا جاتا سی ایم کو ہر حال میں استیفہ دینا چاہیے ممتہ بینر جی کو کیوں نہیں ہٹایا جارہا یہ بھی ایک سوالی نشان ہے تو ہم پاکستان سے آپ کے ساتھ ہیں جو آپ لوگ جہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور بتائیے گا کہ ہم تب تک ساتھ دیتے رہیں گے جب تک اس ڈاکٹر کو انصاف نہیں مل جاتا کیونکہ میں پھر بولتی ہوں کہ بیٹیاں تو سب کی سانچی ہوتے ہیں